اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو مینگو شیک اور مینگو سمودی بنانا سکھاؤں گی سمودی بنانے کے لیے آم لیں انہیں اچھی طرح دھوکے ان کا گودہ نکالیں اور فریز کر دیں برف کیوپس چاہیے آموں کا گودہ فریز ہوا ہوا شہد دو چمچ ڈرائی ملک تین سے چار چمچ سب سے پہلے بلینڈر میں فریز ہوا ہوا آموں کا گودہ شامل کریں اب بلینڈر میں خشک دو ڈالیں چار چمچ شہد میں دو چمچ ڈالوں گی کیونکہ آم بہت میکھے ہیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آئس کیوب ڈالیں اور اچھے سے بلینڈ کریں الحمدللہ سمودی بہت مزے کی تیار ہوئی ہے گلاسو میں ڈالتے ہوئے آپ چیک کریں کہ اس طرح ہونی چاہیے چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کیا الحمدللہ میں اس کو پسٹے سے ڈیکوریٹ کروں گی سمودی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پینٹ پاکسن سے ضرور بتائیے گا شیک کیار کرنے کے لیے ڈرائی ملک چار سے چھ چمچ میہائی تھنڈا پانی ہے ایک گلاس آموں کا گودہ فریز ہوا ہوا چینی تین سے چار چمچ سب سے پہلے بلینڈر میں کھنڈا پانی ڈالیں آپ چھ چمچ ڈرائی ملک لے لیں اور اسے بلینڈر میں شامل کریں ڈرائی ملک ڈائریکٹ بلینڈر میں شامل نہیں کرتے پہلے پانی ڈالتے ہیں نہیں تو وہ جم جاتا ہے آپ چینی میں تین چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کر سکتے ہیں فریز ہوا ہوا آموں کا گودہ بلینڈر میں ڈال دیئے اب اس سے بلینڈ کریں الحمدللہ شیک بہت مزی کا تیار ہوا ہے نہ بہت گاڑا ہے اور نہ بہت پتلا میں شیک کو پسٹے سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں میں اسے پسٹے سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں الحمدللہ مینگو شیک اور مینگو سمودی بہت مزی کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ خرابی نظر آتی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ دوام یاد رکھیں اللہ حافظ دوام یاد رکھیں